بول 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 ہلا بول اے مہنگائی پر ہلا بول اے مہنگائی پر ہلا بول اے بول بول ہلا بول اے نبی جے پی رہے گا نبی ایمزی رہے گا عوام مہنگائی کو برداس نہیں کر پا رہی ہے جس طرح آپ دیکھیں گے سری لنکا کا جو مہنگائی کے قارن دیوالیا ہوا ہے سری لنکا پوری دیوالیا ہو چکا ہے ہندوستان دیوالیا کے راہ پر چل رہا ہے سواغت آپ سبھی کا لائیو انڈیا نیوز میں میں ہوں نیشہ آپ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پروٹس لوگ کر رہے ہیں جو یہاں پر بیٹھے میں کانگریس کے نیتا اور ان کے کارے کرتا زائد حسین کے ذریعے یہ پروٹس چل رہے ہیں پیچے اپی کے خلاف یہ لوگ نعرے بازی کر رہے ہیں مہنگائی جو ہے وہ آسمان چھوڑ رہی ہے پیٹرول ڈیزل کھانے پینے کے سبزی کا سب کا دام کافی زیادہ بڑھ چکا ہے جس سے لوگ بہت پریشان ہیں آم جنتا آم پبلک اپنی لائف سروائیف کرنے کے لئے کافی پریشان ہے سب چیزوں کو لے کر کے کانگریس کے کارے کرتا سب لوگ مل کر کے اس پروٹس کو پروٹس کر رہے ہیں یہ پروٹسٹ پورے بھارت ورس میں کانگریس کا پروٹسٹ ہے یہ دیز دیز میں سارے لکڑ میں سارے چوہرائے پر ہر اسیمبلی کے تحت یہ پروگرام کو کیا گیا ہے راہل گاندی کے نیتریت میں یہ پروگرام چل رہا ہے پورے دیش میں آج آپ کو پتا ہے کہ دوہزار چودہ میں من مہن سنگھ کی سرکار نے جس طرح مہنگائی کو کابو میں رکھا تھا اور رسوئی گیس جو کھانے رسوئی گیس ہے جو ہماری ماں اور بہنوں کے لئے سب سے بڑا آکسیزن ہے جس سے وہ اپنے کیچن کا بجٹ بناتی ہے وہ بجٹ بگڑ چکا ہے وہ ٹوٹ چکا ہے آج 160 کے سپیٹ میں سپر بولیٹ ٹرین کے سپیٹ میں موڈی جی بول رہا تھا نا بولیٹ ٹرین لائیں گے بولیٹ ٹرین مہنگائی پر چل رہا ہے پورے دیش میں اور یہی بولیٹ ٹرین چل رہا ہے صرف رسوئی گیس پر نہیں بلکہ پٹرول پر بھی ڈیزل پر بھی کھانے پینے کی تمام چیزوں پر حتیٰ کہ جو چیز پر کانگریس کے زمانے میں کبھی ٹیکس نہیں ہوا کرتا تھا یہ بیڈی ساسن میں بھی ٹیکس نہیں ہوا کرتا تھا یہ جو لگان لگا رہی ہے موڈی سرکار جس طرح سے وصول رہی ہے ٹیکس عوام سے یہ ہمیں سہ نہیں پا رہے ہیں اس سے عوام پوری طرح کرسٹ ہو چکا ہے پوری طرح پوری طرح ٹوٹ چکا ہے عوام مہنگائی کو برداشت نہیں کر پا رہی ہے جس طرح آپ دیکھیں گے سری لنکا کا جو مہنگائی کے کارن دیوالیا ہوا ہے سری لنکا پوری دیوالیا ہو چکا ہے ہندوستان دیوالیا کے راہ پر چل رہا ہے ایک طرح موڈی دیش کی سمپتی کو بیچ رہا ہے دوسری طرح ہندوستان میں عوام کے اوپر مہنگائی کی مار پڑ رہی ہے یہ عواز عوام کی عواز ہے جب عوام دیش کی ستہ پر براجمان کر سکتی ہے تو یہی عوام دیش کی ستہ پر براجمان بیٹھے لالچی پاکھنڈی بھرست اچاری اور مہنگائی کرنے والے ساسنکال کو ہم اکھاڑ پھیکنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کانگریس کا حلہ بول پورے دیش میں چل رہا ہے کانگریس کا چوپال کانگریس مہنگائی پر چرچہ ہر اسمبلی میں چل رہا ہے یہ چرچہ پارلیمنٹ تک جائے گا یہ آواز پارلیمنٹ تک گوجے گی اور انشاءاللہ تعلہ ہم پارلیمنٹ سے دو ہزار چوبیس میں موڈی سرکار کو اکھاڑ پھیکیں گے میری یہ مانگ ہے کہ جیس طریقے سے آج بھارت میں مائگائی بڑھ رہا ہے اور آپ لوگ دیکھیں کہ نریندر موڈی یہ کہیں کہ سٹر سال میں کانگریس پارٹی آج بھارت کے لیے کچھ نہیں کیا میں کہتا ہوں کہ موڈی جی صحیح کہیں کہ سٹر سال میں کانگریس نوڈ بندی نہیں کیا سٹر سال میں کانگریس نوڈ بندی نہیں کیا سٹر سال میں کانگریس جیسٹی لاغو نہیں کیا سٹر سال میں کانگریس ہندو مسلمان نہیں کیا سٹر سال میں کانگریس مائگائی نہیں بڑھایا آج جس طریقے سے نریندر موڈی کی سرکار یہ بی جی پی کے سرکار جس طریقے سے مائگائی بڑھایا جا رہا ہے گریبوں کو اپڑا تچار کیا جا رہا ہے اس لئے آج ہم لوگ انڈولن جائی دوسن کے قیادت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بریشتی سمسون روٹ کے چورائی پہ ہو رہا ہے سارے بھارت میں راہول گانڈی پینکا گانڈی کے مادنم سے ہم لوگ راستہ میں اٹھا کر گریبوں کی مدد کے لیے جو مائگائی بڑھا ہے مائگائی کے خلاف ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں بیوے کنند بول کے گئے تھے ایک دین بنگلہ میں بولے تھے کہ ایک دین ایموں ناسبے جو سومسٹر بیضی بھی تمام دنیا ہندوستان کا طرف ان کے ہر طرف سے ترقی ہوگا ہندوستان کے طرف سے جیسا ہم لوگ برندہ جھل برندہ سے جھاکتے ہیں ویسا ہی جھاکتے رہے گا کیونکہ لیکن آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جب سے دو ہزار چودہ سے موڈی سرکار ہیاں پر بیٹا ہے دلی میں آپ لوگ جانتے ہوں گے یہ موڈی بہت اچھا جانتا ہے دیش کو ساسن کرنے کے لئے لیکن کیونکہ گجرات میں یہ جو دو ہزار تیرہ تک جو تھا گجرات سب سے بھولندی میں تھا آپ لوگ جانتے ہیں سب کوئی کم پڑے لکھے زیادہ پڑے لکھے سب ہندوستان سب ہی جانتے ہیں کہ گجرات وہ بھولندی میں تھا لیکن جب سے دو ہزار چودہ میں جب یہ آئیں نرینڈر موڈی جب دلی میں جب آئیں بیٹھیں ایک بھی اچھا کام وہ نہیں کیے سب خراب کام کیے ہندو مسلمان ایک ہزار نوٹ کا بھی کرنا آپ لوگ جانتے ہیں سب کوئی ایک بھی اچھا کام نہیں کیے وہ اور ہم تو بہت ہی کم محلت کا اندر بہت بھولا چاہتے ہیں کہ انہوں نے از تک ایک بھی اچھا کام نہیں کیے ہم لوگ کو آج یہ ملتا ہونا چاہیے کہ سب جتنے پارٹی ہیں ہم لوگ سب ہندو مسلمان کش عیسائی جتنے دھرم ہیں ایک اٹھا ہوکے ہم لوگ کا ایک ہی ادیش رہنا چاہیے کہ ہم لوگ موڈی کو ہٹائیں گے وہاں پر ہم ہمارا جتنا تجربہ ہے ہم جانتے ہیں کانگریس ہم کوئی پارٹی نہیں کرتے کانگریس کے راحل گاندھی جو ہے وہ اتنے اچھے لڑکے ہیں ہیرا ہے ہیرا اس کے بعد وہ جو برندہ کراد جو لال جھنڈہ کی جو کام کی ہے جہاں لوگ جانتے ہیں جہاں گریس پوری میں ایک ایلا بیچاری وہ آپ کا آکے وہ بلڈوزر کو رکھائی سپریم کورٹ کا آپ لوگ جانتے ہوں گے اور کوئی وہاں پر بہت بڑے بڑے سب لیڈر تھے لیکن ہندو مسلمان کوئی آگی نہیں پھلے صرف برندہ کراد ہم پہلے بول چکے ہیں ہم جندگی میں کبھی کوئی پارٹی نہیں کیا ہم پارٹی کو سمجھتے ہیں اور جو انسان پارٹی کا جھنڈہ خراب نہیں ہوتا پارٹی کا جو آدمی اچھا اور برا ہوتے ہیں جو پبلک کا پیغام ہے وہ ہمارا پیغام ہے آپ نے دیکھا ہو کہ ابھی ابھی ہمارے جو لیڈر زاہید حسین صاحب ہمارے بھائی جو بتائے کہ مہنگائی کے سرن چیما پر چھوڑے جیے آسمان چھوٹا ہوا مہنگائی جو کبھی ستر سالوں میں نہیں تھا وہ آج ہم لوگوں کو دیکھیں پر ملنا آپ گوھر کیجئے یہ بات عوام پبلک کہا کہ جو کل مہنگائی تھے اور آج کا مہنگام کتنا کا فرق ہے تو حیرت تیرہ چھوڑڑا کا بجٹ کو دیکھیں تو حیرت بائیس کا بجٹ دیکھیں کیا آسمان زمین کا فرق پایا جا رہا ہے یہ ہم زمان خلق نکا رہا ہے خدا ہے ہم لوگوں نے جو آواز اٹھائیے انشاءاللہ رحمان یہ پرلیمنٹ تک بھی جائے گی بیٹا بجر کا راکری نہیں ہے ہم لوگ بہت مختی بات اٹھا رہا ہے خائنے پر بچک رہا ہے ہم لوگوں نے بچوں کے لیے میں کھانے لیا چھوڑاں لانے جاتے ہیں ыт میں تھے جو کھٹ اٹھائے والک مم کھٹ은 ہوا ہے ہم لوگو Vocêیب پا ratesを 부 bij Were بہت اٹھائے ہم لوگے tu مارے ہم لوگوں نے غضور سے زمین ہاں لوگوں نے بچوں کے لیے ہم لوگوں نے بچوں کے لیے خودو reignا جوں锌 کرد ہم لها ہے ہم لوگوں نے بہت 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 موسیقی